فیول سیل کے بارے میں آپ کے اگزامینیشن میں اکثر قویشن پوچھا جاتا ہے کیا ہوتی ہے یہ فیول سیل فیول سیل جنرلی ہم ہائیڈروجن آکسیزن فیول سیل کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا استعمال اپولو تھرٹین مون فلائٹ کے لیے کیا گیا تھا یہ بھی قویشن آپ سے پوچھا جاتا ہے دھیان رکھے گا فیول سیل ایک ایسا سورس ہے جسے ہم الٹرنیٹ سورس بلکہ ہم یہ کہیں یہ آنے والے سینچری کا اس کو مین سورس اف انرگی کہا جاتا ہے کیونکہ پیٹرولین پروڈکٹ ہم جانتے ہی ہیں دھیرے دھیرے خطب ہونے والے ہیں تو فیول سیل کو ہی آگے آنے والے سینچری کہ لیں آگے آنے والے سمیں کہ لیں وہاں کا اسے مین سورس اف انرگی کہا جاتا ہے تو سیکھے گا فیول سیل کے اندر کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے اس question کو attent کرنا ہے پہلی ہے آپ کی فیول سیل فیول سیل کا مطلب ہے ایک ایسی سیل جو کمبشن کی انرجی سے الیکٹرسٹی بناتی ہے دیفنیشن یاد رکھنا the cell which use the energy of combustion to produce the electricity اسے فیول سیل کہا جاتا ہے most common فیول سیل ہے hydrogen فیول سیل جسے H2O2 فیول سیل کے نام سے یا بیک آن سیل کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے question پوچھتے ہیں by hydrogen سیل کے علاوہ کوئی اور دو most commonly استعمال ہونے والے substances بتائیں تو یاد رکھئے گا CH4O2 فیول سیل اس کا استعمال کر سکتے ہیں CS3OH فیول سیل اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ابھی میں نے کہا definition کی جو کمبشن کی energy سے electricity بنانے میں استعمال ہوتی ہیں اور کون کون سے دو اور example آگے CH4O2, CS3OHO2 اور سب سے important example ہے H2O2 فیول سیل اس بات کو یاد رکھنا فیول سیل سب سے پہلے Apollo 13 moon flight جو انترک شیان گیا تھا چاند پہ وہاں پر استعمال کیا گیا تھا فیول سیل فیول سیل آخر کام کس طرح سے کرتا ہے دیکھو فیول سیل میں اس طرح کا ایک instrument ہوتا ہے جہاں ایدھر اینورڈ بنا ہے الیکٹروڈ ہوتا ہے جس کے اندر پلیٹینم پیلیڈیم جیسے کیٹالیسٹ ہوتے ہیں یہاں کیٹھوڈ ہوتا ہے بیچ میں ہاں ایکواز الکالی کا سالٹ لیتے ہیں جیسے کیویچ ایکواز لے لیا اینیویچ لے لیا یہاں سے ہائیڈروجن گیس کو اینٹر کراتے ہیں یہاں سے آکسیزن گیس کو اینٹر کراتے ہیں اور ان کی رییکشن ہوتی ہے ہائیڈروجن یہاں سے جاتا ہے کیویچ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے الیکٹرون دیتا ہے آکسیزن یہاں سے آتا ہے آکسیزن بنے ہوئے وارٹر کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے اور اس طرح سے اگر ہم ان کے الیکٹرون کو کینسل کر دیں یہ وارٹر میں سے دو وارٹر یہاں چلے جائیں گے تو اوورال رییکشن اس طرح سے آئے گی کئی پر آپ میں سے کچھ بہت بچے سمارٹ ہوتے ہیں کچھ بچے جہاں زیادہ سمارٹ ہو جاتے ہیں اور جب ایکزام میں ایک ویسٹن آتا ہے رائیٹ رییکشن آف فیول سیل وہ صرف اتنی سے رییکشن لکھ کے آتے ہیں بلکل نہیں خطرہ ہے صرف یہ نہیں لکھنا یہ تینوں کی تینوں رییکشن لکھ کے آنی ہے اگر ایکزام میں کویسٹن آتا ہے رائیٹ رییکشن آف فیول سیل فیول سیل جنرلی ایک ہائیلی ایفیشن ہوتی ہے فیوریٹ کیلی تو بولتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ایفیشن سی یعنی جتنا ہم استعمال کر رہے ہیں کیمیکل کو اتنی انرجی مل رہی ہے ایکچوال میں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ تو انرجی ملتی ہی ہے تو یہ ہائیلی ایفیشن ہوتی ہے اس میں پولیوشن نہیں ہوتا اس کا سائیڈ پروڈکٹ اور کوئی نہیں ہوتا انترک شیاتری تو اس ووٹر کا استعمال اپنے دیلی یوز کے لئے بھی کر سکتے تھے اس لئے اس کو اپولو تھرٹین مون فلائٹ میں استعمال کیا گیا تو اگر آپ سے پوچھیں تو آپ سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیوشن فری ہے اس میں پولیوشن نہیں ہوتا کلین انرجی ملتی ہے اور اس کی ہائی ایفیشنسی ہے سمجھ نا کچھ ہی ایمپورٹن پوائنٹ ہے جیسے مرکری سیل کے بارے میں آ جائے تو مرکری سیل آپ نے ان کے اینور یاد رکھنے ہیں کی تھوڑ یاد رکھنے ہیں جیسے زنگ امال گام ایز اینور پیسٹ آف ایج جو وہاں پر ہے کارمن روڈ کی تھوڑ ہے مولڈ کر لو جیسے ٹوائس اویج کو آپ الگ لگ لکھ لو دو اویج ہیں دونوں کے دونوں الیکٹرون کا لوس ہو گیا یہاں سے وارٹر باہر چلا گیا اوکس زنگ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا یہ آپ کو یاد ہو جائے گا پھر ایچ جی او ہے یہ اوکس یہاں پر جائے گا ٹوائس اویج نیگٹیو بنے گا اور اس طرح سے ڈائریکٹ ریاکشن کو یاد رکھ سکتے ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کانسٹ ملتی ہے پر پوری طرح سے ملتی ہے 1.35 وولٹ اس بات کو یاد رکھو چھوٹی چھوٹی سی بات نکل کیڈمیم گیا دو الیکٹرون باہر چلے گئے نیو ٹو وارٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو دو چار بار لکھ کے دیکھو کہ ریاکشن یاد ہو جائیں گی کچھ خاص دکت نہیں یوزز میں یاد رکھنا ہے الیکٹرون ووچز اور کیلکولیٹر میں اس کا استعمال کرتے ہیں اس طرح سے نکل کیلیٹرون سیل آپ کا تیار ہو جائے گا سکرین شوٹ لے کے رکھو بکس میں بہت زیادہ میٹر دی جاتا ہے جو ہمارے اگزام کے حضاب سے استعمال نہیں ہوتا ابھی تو آپ نے اپنے اگزام کے حضاب سے تیاری کرنی ہے تو وہاں پر یہ ریاکشن یاد کرنی لیڈ ڈائیوکسائیڈ ایس کی ثور ہو گیا تو اس کے اندر آپ نے مین لی چارجنگ اور ری چارجنگ دیکھیں یہ ریاکشن ہے now the ڈیس چارجنگ جب بیٹری استعمال ہوتی ہے یہ ریاکشن ہے ان کی ریاکشن کو یاد کرو کوشش کرو گیا الگ یاد ہو جائیں تھوڑا اگزامے کوششن آتا ہے ڈیس چارجنگ اور ری چارجنگ کی ریاکشن لکھو تو اگر اس ریاکشن کا الٹا جیسے پی بی ایس سو فور الیکٹرون یہ ری ورس لکھ دی آپ نے ایسے ہی اگلی ریاکشن کو بھی ری ورس لکھ دیا تو وہ ہوگی ری چارجنگ کی ریاکشن کوئی زیادہ پریشانی کی دکت ہے ہی نہیں کسی بھی بیٹری کے بارے میں question آ جائے گا کی بیٹری constant voltage دیتی ہے یا dead نہیں ہوتی تو ایسے میں ایک رڈا رڈائی سا آنسر ہے کہ اس کا elektrolite کنزیوم نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ دی نہیں ہوتی یہاں پر ہم نے آپ سیل کے بارے میں اور elektrolisis کے بارے میں جو باتیں بتائیں ان سبھی باتوں کو گوھر سے اپنے نوٹس میں بنا کے رکھئے سکرین شوٹ لے کے رکھئے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھئے اور ان ساری باتوں کو سمجھ کچھ نا کچھ اگزام میں سے کون کون سے امپورٹنٹ ہے وہ جب جان لی جی ایک بار اب جیسے یہاں پر یہ question number 3.2 دیا گیا ہے can you store copper sulfate solution in zinc pot یہ ہم نے آپ کو already application of series class میں کروا دیا تھا ای نوٹ solution minus ای نوٹ vessel اس فارمولے سے آپ کو کرنا تھا اس طرح سے یہ question آپ کا important question ہے اس کے لاوہ دیکھئے یہ question ہم نے آپ کو نرنست equation والی class کے اندر کروایا تھا question number 3.4 calculate the potential of hydrogen electrode نرنست equation کے help سے آپ نے خود اس کو دیکھا تھا class میں اس کو solve کر کے دکھا تھا آپ question آپ کے اچھے سے جانتے ہیں delta g is equal to minus nf e cell آپ کو دیا گیا ہے n ki value نکال نکال نی ہے کتنے electron کا یہاں پر transfer ہو رہا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں 2i negative سے i2 یعنی 2 electron n ki value 2 faraday آپ جانتے ہیں اور equilibrium constant delta g is equal to question number 3 7 why does conductivity of solution decreases with dilution specific conductivity کی بات کی گئی ہے اور یہ ہم سکھا تھا it is because of decrease in number of iron per cc decrease in number of particle per cc اس basis پہ یہ آپ کا جواب بنے گا یہ بھی ہم نے question آپ کو already پول راست law کے اندر کروا دیا تھا کہ اگر water کی molar conductivity at infinite dilution آپ کو بتانی ہے تو اپنے حساب سے کچھ بھی ایسے electrolyte لے لیجیے جیسے HCL HCL میں add کر دیجی آپ NaOH اور NaOH میں سے یہاں سے subtract کر دو NaCl تو automatically آپ کے پاس water کی conductivity آج گی اس طرح سے آپ کا یہ question یہاں solve ہوگا اگلا question دیکھئے molar conductivity آپ کو solution دیا گیا ہے اور آپ degree of dissociation constant بتانا ہے important question ہے دیکھئے molar conductivity آپ کو دی گئی ہے تو آپ جانتے ہیں alpha is equal to delta mc delta m infinity آپ کے پاس given concentration پہ value ہے infinity پہ آپ kohl rush lock help سے سیشن constant c alpha square 1 minus alpha اس طرح سے آپ find out کر لیں گے question آپ کا ہو جائے گا question number 3.0 faraday's law question ہے current ampere time dیا گیا ہے ہم time کو seconds میں بدل لیں گے تو ہمیں آسانی رہے گی how many electron n ki value آپ کو بتانی ہیں تو آپ اچھے سے جانتے ہیں اس طرح کا question faraday's law سے آپ کا solve ہو جائے گا سبھی question solve رہیں گے تو confidence اپنے بنا رہے گا اگلی question کو دیکھئی suggest a list of metal that extracted electrolytically جواب آپ کو دیا گیا ہے sodium potassium calcium lithium already answer given ہے اگلی question میں دیکھئی what is the quantity of electricity یعنی q کی value نکال نی ہے reduce for 1 mol of cr 27 اچھے سے جانتے ہو آپ number of mol is equal to quantity n factor into faraday یہ آپ نے پڑھا ہے n number of mol 1 n factor 1 chromium oxidation number 6 2 12 2 6 6 6 n factor 6 n factor 6 9 6 500 ہے ہی بس یہاں سے solve کر رہیں گے یہ question ہو جائے گا so again important question question number 3.13 important ہے ہم نے آپ کو lead storage battery میں recharging اور discharging کی reaction بتائی تھی یہاں سے کر لینا چاہیے suggest two material other than hydrogen that can be used as fuel in fuel cell to cell alternate بھی ہم نے آپ بتائے تھے methane methane all ch4o2 and ch3oho2 fuel cell اس کا استعمال کیا جائے گا یہاں سے ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں رسٹنگ پہ question generally ہمارے exam میں نہیں آئے ہیں آپ اپنے level پہ کرنا چاہے تو اس کو solve کر سکتے ہیں آگے دیکھیں ncrt exercise کے یہ کچھ question ہیں آپ کے پاس ان کو دیکھ گا arrange the following metal in order of mcqs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے board میں تو chances آج تک to carrier نہیں پوچھا گیا اب اس کے بعد آگے دیکھیں depict the galvanic cell with the reaction اس طرح کے question آنے کے chances بہت کم ہوتے ہیں جنرلی stripe کے question نہیں پوچھے جاتے یہ question ہم نے آپ کو important mark کروائے تھا خاص طور پر یہ part نرنسٹ equation کو پڑھنے کے بعد بہت دھیان سے کیجئے گا اس میں سے last part آپ کے لئے important ہے آپ کو already ہم نے بتایا تھا اس کے بعد دیکھیں question number 3.6 in a equation کا یہاں استعمال کرنا ہو گا اس طرح سے بات آئے گی اس کے بعد آگے دیکھو define conductivity and molar conductivity of the solution of an electrolyte اور conductivity کیا ہے یہاں کپا کی بات کی جاتی ہے any conductance of all the ions present in one cc solution اور molar کنڈکٹیویٹی کا مطلب جب کسی solution میں ایک مول electrolyte ہوتا ہے اسے molar conductivity کہا جاتا ہے discuss the variation with concentration conductivity concentration یعنی dilution کے ساتھ decrease ہوتی ہے اور molar conductivity increase ہوتی ہے graph اگر بنا سکتے ہو تو وہ بہت اچھا رہے گا بنانے کی کوشش ضرور کرنے چاہیے اگر دیکھئے conductivity یعنی یہ آپ کو کپا کی دی گئی ہے unit سے پہچان نا ہے سائمن سینٹی میٹر inverse یعنی اوم inverse سینٹی میٹر inverse یہ کپا ہے آپ کو مولر conductivity بتانی ہے کیا ہوگی تو فارمولہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے مولر conductivity is equal to کپا into دیا گیا ہے what is the cell constant if conductivity conductivity سائمن سینٹی میٹر inverse یعنی کپا تو آپ کو شاید فارمولے یاد ہوگا کپا is equal to 1 by r l by a l by a ko cell constant کہتے ہیں تو k into r ki value solve کر لی جی آپ کا question solve ہو جائے گا یہ جواب آپ بتا سکتے ہیں اگلے question پہ آئی یہ میں ان question کے بارے بات کر رہا ہوں جن کی probability ہے آپ کے examination میں آنے کی تو ایسے ہی questions کو تیار کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر conductivity دی گئی ہے calculate it's molar conductivity اور یہ ایک important question ہے اب اس question میں دیکھیں یہ سائمن at given concentration kappa into thousand by m اور molarity آپ کے پاس ہے ہی کappa آپ کے پاس ہے ہی پھر molar conductivity at infinite dilution ہے آپ جانتے ہیں alpha is equal to molar conductivity given divided by infinite dilution اور پھر resorciation constant capital k c alpha square 1 minus alpha تو ان تین فرمولوں سے آپ کا ایک question solve ہو گا اب اگلا question faraday how much charge سبھی mol دیا گیا ہے فرمولا کیا تھا آپ کے chan oxidation number 7 آئے گا 2 آئے 5 difference number of mol 1 دی گئے ہیں 5 faraday آپ جواب آئے گا اب آپ دیکھ لیجئے question میں یہ نہیں کہا گیا coulombs ہے faraday تو آپ better تو ہی رہے کہ faraday میں بھی نکال دو coulombs میں بتا دو اچھا رہے اگلے question کو atomic mass into quantity upon n into f faraday log میں نے کرائے تھا weight given ہے atomic mass 40 آپ جانتے ہی ہیں calcium n factor 2 ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ اگلے میں aluminium weight 40 gram ہو گیا atomic mass 27 ہم جانتے ہیں quantity n n n n ہے آپ n factor ہم جانتے ہیں 3 اب دیکھو aluminium from l2o3 ہے یہ given ہے تو اس reaction کو balance کیا change in oxidation number بڑے صحیح رنگ سے نکالیں گے تب ہی آپ کا جواب آئے گا بڑے دھیان سے جتنے atom دیئے گئے ہیں اتنے کا ہی آپ نکال 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 بلکل اسی طرح سے question آپ کا important رہے گا question number 3.5 یہ ہی فارمولا آپ فیرادے law کا apply ہوگا یہ بھی ہم آپ کو already کروا چکے ہیں یہ بھی ہو چکا ہے question number 3.17 ہے تو important لیکن کبھی پوچھا نہیں گیا پر still میں کہوں گا آپ اس کے first part کو solve کر کے یاد کر لیں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا ہم اب یہ electrolysis یہ اب آپ کو ہم نے question دیا تھا اس کے part کو کرنا چاہیے چاروں parts کو کوئی بھی کم important یا زیادہ important نہیں چاروں equally important ہیں ان سب ہی کو کریں یہ کچھ الگ سی question ہے جو exam میں پوچھے جاتے ہیں بتایا آپ کیا ہوتی ہے اس کی reaction reaction دینی ہے آپ نے H2 کی O2 کی اور combined reaction conductivity دی گئی ہے رسوسیشن constant بتانا ہے infinite dilution ہے ہی آپ کے پاس یہ method بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے alpha نکال لیں گے k is equal to c alpha square 1 minus alpha dissociation constant آئے گا how dilution affect conductivity بتا ہی دیا solubility یہاں پر میں کہوں گا कی colrash law wale class کے اندر ہم نے solubility کا formula سکھا ہے تھا آپ کو اسی formula سے ان کو solve کرنے کی کوشش کریں اور question number 6 آپ کو already solve کروایا تھا one of the very important question number of electron when charge اتنا ہم جانتے 1 faraday charge avogadro number پہ ہوتا ہے 9 6 5 0 charge is on avogadro number تو اتنا charge کتنے پہ ہوگا simple unitary method سے آپ نے solve کرنا ہے تو بچوں یہ تھے ہمارے کچھ بہت important question جو electro chemistry میں ncrt کے basis پہ کسی board exam میں آسکتے ہیں ان سبھی questions کو میں نے سمجھ کر کے لکھ لیجئے رکھ لیجئے اگر اس طرح سے کریں گے تو یہ chapter آپ پوری طرح سے تیار رہے گا تو اس طرح سے بچوں ہمارا electro chemistry کا chapter یہاں پر finish ہوتا ہے آپ نے اس chapter کو بہت اچھے سے practicize کرنا ہے اب آنے والے سمجھ میں اس کا test ہوگا آپ اس chapter کے سبھی ویڈیو سے اپنے اس chapter کو prepare کر لیجئے ان question کو تیار کر لیجئے exam کے لیے اتنا تیار کرنا enough ہے sufficient ہے چاہے آپ کوئی بھی board ہو چاہے state board ہے cvsc board ہے کسا بھی board ہے competitive کے لیے basics میں آپ کو یہاں بتا چکا ہوں اس کے لیے multiple choice آگے آنے والے سمجھ میں بھی ہم لیکن ابھی تک ہم نے جو باتیں بتائیں ہیں اس کو اچھے سے تیار کیجئے ہم ملیں گے اگلے chapter میں جو کی ہمارا ہے chemical kinetics کا لیکن اس کے test کو ساتھ تیار کرتے رہیے گا all the best